بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ خاتم النبیین آج انشاءاللہ الرحمن ہم حتی کا استعمال کس طرح کیا جاتا ہے اس کے متعلق سننے کی سعادت حاصل کریں گے حتی عربی زبان میں تین طرح استعمال ہوتا ہے نمبر ایک بطور حرف جر نمبر دو بطور حرف استعناف اور نمبر تین بطور حرف عطف نمبر ایک بطور حرف جر یعنی جب حتی بطور حرف جر استعمال ہو تو پھر اس کی آگے مزید دو قسمیں بنتی ہیں دو صورتیں بنتی ہیں اس کا استعمال حرف جر کی صورت میں دو طریقوں سے ہوتا ہے نمبر ایک جب اس کے بعد فعل مدارے منصوب ہو اس صورت میں حتی کے بعد انمقدر ہوتا ہے حتی کے بعد انپوشیدہ ہوتا ہے اور انفعل مدارے کو نصب دیتا ہے اسی وجہ سے مدارے منصوب ہوتا ہے اس کی ترقیبی حالت کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں یہاں سے بیان کیا جا رہا ہے کہ مدارے انمزدریہ سے مل کر مزدر معول ہو کر یعنی مزدر کی تعویل میں ہو کر ہم اس کو مزدر سمجھ لیتے ہیں مزدر بنا لیتے ہیں مزدر معول ہو کر محلن مجرور ہوتا ہے محلن مجرور کیوں ہوتا ہے کیونکہ اس سے پہلے حتی بطور حرف جر ہوتا ہے اور حرف جر اپنے ماں بعد کو اپنے بعد آنے والے کلیمے کو جر دیتا ہے اسی وجہ سے اس کا ماں بعد محلن مجرور ہوتا ہے قرآن پاک سے دو مثالیں اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعفو معاف کیجئے وصفحو درگزر کیجئے حتی یہاں تک کہ یعتی اللہ بی امری اللہ اپنا حکم لے کر آئے اب یہاں پر حتی کے بعد فیر مدارے ہے اور یہ منصوب ہے کیونکہ اس حتی کے بعد انمقدر ہے انپوشیدہ ہے یہ انمزدر اس پورے کے پورے جملے کو مزدر کے تعاویل میں کر دیتا ہے مزدر معاول بنا دیتا ہے اور یہ پورا کا پورا جملہ انمزدریہ سے مل کر محلن مجرور ہوتا ہے کیونکہ یہ حتی حرف جر ہے اور حرف جر اپنے مابعات کو جر دیتا ہے تی وجہ سے اس کے بعد آنے والا جملہ محلن مجرور ہوتا ہے قرآن پاک سے دوسری مثال قلو وشربو کھاؤ اور پیو حتی یہاں تک کہ یتوینا ظاہر ہو جائے لکم الخیط العبیتو تمہارے لئے سفید دھاگا اب یہاں پر بھی حتی کے بعد فیل مدارے منصوب ہے جب بھی حتی کے بعد فیل مدارے منصوب ہو حالت نصبی میں ہو تو اس صورت کے اندر حتی بطور حرف جر استعمال ہوتا ہے اس کے بعد بھی انمقدر ہے اسی وجہ سے یہ فیل مدارے منصوب نظر آ رہا ہے یہ پورا کا پورا جملہ انمزدریہ سے مل کر مزدر معول ہو کر یہ محلن حتی کے لئے مجرور بن جائے گا پھر آگے حتی اپنے مجرور سے مل کر قلو اور وشربو کے لئے ظرف لگ بن جائے گا جب حتی بطور حرف جر استعمال ہو تو اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ جب اس کے بعد کوئی کلمہ مجرور ہو یعنی اس کے بعد کوئی جملہ نہ ہو بلکہ کوئی کلمہ ہو اور وہ مجرور ہو تو اس صورت کے اندر بھی حتی بطور حرف جر استعمال ہوگا جیسے قرآن پاک سے مثال سلامن ہیا حتی مطلع الفجر شب قدر کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ رات سلامتی والی ہے اس کے اندر سلامتی نازل ہوتی ہے کب تک حتی مطلع الفجر فجر طلو ہونے تک اب یہاں پر حتی بطور حرف جر استعمال ہوا ہے کیونکہ اس نے اپنے بعد آنے والے کلمے کو جر دیا ہے اور یہ مفرد ہے جملہ نہیں ہے لہذا حتی کے بعد اگر کوئی کلمہ مجرور ہو تو اس صورت کے اندر بھی حتی بطور حرف جر استعمال ہوگا قرآن پاک سے دوسری مثال فَذَرْهُمْ تو اے محبوب ان کو چھوڑ دیجئے فِي غَمْرَتِهِمْ ان کے نشے میں یعنی ان کو ان کے نشے کی حالت میں چھوڑ دیجئے حتی حین ایک وقت تک اب یہاں پر بھی حتی بطور حرف جر استعمال ہوا ہے کیونکہ اس نے اپنے بعد آنے والے کلمے کو لفظا جر دیا ہے مزید اس کے دو استعمال انشاءاللہ الرحمن آئندہ کسی ویڈیو میں بیان کیے جائیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِيدِ